غلام ابن حسین دیرانی مرہوم شیرین زوجہ دلاور حسین مرہوم محمد اقبال لال جی مرہوم محمد حسین ابن دعدن بھائی مرہوم حسین علی محمد حسین مرہوم طرعب علی لیلانی ابن جعفر علی لیلانی مرہوم محمد صادق ابن اشرف علی لاکھانی مرہوم شبیر علی ابن اشرف علی لاکھانی مرہوم انور علی قاسم علی Aug تمام مرحمین کے لئے تمام شہداء ملت جعفر یقل ایک سورہ فاتح اعوذ باللہ و شیطان جی بسم اللہ الرحمن الحمد للہ رب العالم صلوات بر محمد و علی محمد صلی علی محمد و علی محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی عشرف العنبیاء والمرسلین عبل قاسم محمد اللہ مسلم وعالی تیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اللذین اظہب اللہ عنہم الرجس و تحرہم تطعیر اللہ مسلم قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابه المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم وما حازه الحیات الدنیا اِلَّا لَحْوًا وَلَعْبًا وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِ الْأَحْوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ سلامت محمد نام سے اللہ کے جو بہر مہربان اور مستسر حیم کرنے والا ہے سورہ مبارکہ انقبوت قرآن مجید کا 29 سورہ اور اسعائے مبارکہ جس کے میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا وہ سورہ مبارکہ کی 64 مبارکہ جس میں خالق دو جہاں نے فرمایا وَمَا هَذِهِ الْحَيَاتُ الدُّنِيَا یہ دنیاوی زندگی تو سوائے کھیل تماشے کے اور کچھ نہیں ہے اور اگر یہ لوگ سمجھیں بوجھیں تو اصل زندگی آخرت کی ہے اور عبدی گھر آخرت کا ہے اجزان محترم یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے یہاں ہر شخص اپنی اپنی جانب سے اس عمل کو انجام دینے کی کوشش کر رہا ہے جو پروردگار عالم کی بارگاہ میں پسندیدہ ہو جس طرح ایک طالب علم کمرہ امتحان میں جاتا ہے اور وہاں جو وہ وقت لگاتا ہے اس عمل کو انجام دینا مستقبل کی زندگی کی کامیابی کے انثار کرتا ہے لہذا اس دنیا میں ہم اس عمل کو انجام دیں جو پروردگار عالم کی بارگاہ میں پسندیدہ ہے یہ دنیا کے شدائد یہ دنیا کی تکالیف وقتی ہیں فرمایا مولا کائنات امر المعمنین حضرت علی ابن عبی طالب علیہ السلام نے امر المعمنین فرماتے ہیں کہ دنیا کی تلخی آخرت کی خوشگواری ہے اور دنیا کی خوشگواری آخرت کی تلخی ہے بس اس زندگی کو ویسے گزارنا ہے کہ جیسے پروردگار چاہتا ہے اور ہمارے سامنے تو مثال ہمارے مولا کائنات حضرت علی ابن عبی طالب علیہ السلام کی ہے اللہ کے ولی ہیں شیرِ خدا ہیں لیکن مختصر سی منجات مولا کائنات کی ہمارے لیے کیسا درس ہے کیا منجات رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں پروردگار میرے فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ تُو میرا پروردگار ہے پروردگار میرے فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ تُو میرا پروردگار ہے جیسا میں چاہتا تھا ویسا تُو میرا پروردگار ہے پس مجھے ویسا بنا دے جیسا تُو چاہتا ہے مولای کائنات کی زندگی ہمارے لیے ایک روشن باب اور پھر نہ صرف ویسا خود عمل انجام دیا بلکہ لوگوں کو بھی مولای کائنات نے کیا درست دیا جب ظاہری خلافت کا دور ہے اور قاضی شریف نے حارس اسی دینار کا گھر خریدا مولای کائنات کو معلوم ہوا بلایا اور بلانے کے بعد فرمایا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم نے اسی دینار کا گھر خریدا ہے اگر تم نے حرام کی کمائی سے گھر خریدا یا بیت المال سے لوگوں کے مال سے گھر خریدا ہے تو تم نے دنیا کو بھی خراب کر لیا ہے آخرت کو بھی خراب کر لیا ہے یہ مولای کائنات کا درست حیات ہے کہ کس طرح اس مال کی بھی مولای کائنات حفاظت کرنا چاہتے ہیں جس میں حصہ ہے غربہ کا فقرہ کا مساکین کا اور پھر اس کے لابے اور کیا درست حیات کہ جب سفین سے واپس پلٹ رہے تھے زرہ کو نہ پایا اپنے پاس کچھ دنوں کے بعد ایک نصرانی کو دیکھا کہ وہ زرہ پہنے ہوئے ہیں مولای کائنات نے ایک مرتبہ نصرانی کو دیکھا اور فرمایا میں نے یہ زرہ نہ بیچی ہے نہ کسی کو حبا کی ہے یہ زرہ میری ہے نصرانی کہا کہ چونکہ میرے قبضے میں ہے ملکیت میری ثابت ہے لہذا یہ میری ہے مولای کائنات ظاہری دور خلافت ہے مولای کائنات کا اگر چاہتے تو تلوار نیام سے نکال کر اس نصرانی کے مقابلہ کر سکتے تھے اور وہ زرہ واپس لے سکتے تھے لیکن مولای کائنات نے ایک درس دیا قاضی کی عدالت میں وہ مقدمہ کیا قاضی نے ایک مرتبہ اس مقدمے کو سنا نصرانی نے کہا کہ چونکہ یہ زرہ میرے قبضے میں ہے لہذا ملکیت میری ثابت ہے یہ زرہ میری ہے اب قاضی کوئی معلوم ہے کہ مولای کائنات غلط دعویٰ نہیں کر سکتے ہیں قاضی کو تردد ہوا کہ اب میں فیصلہ کیسے کروں مولای کائنات نے ایک مرتبہ قاضی شریف سے فرمایا کہ جو تو فیصلہ کرنا چاہتا ہے فیصلہ کر دے لہذا نصرانی کے حق میں فیصلہ ہوا نصرانی وہ زرہ لے کر عدالت گاہ سے باہر آیا مولای کائنات بھی باہر آئے ایسے میں نصرانی نے مولای کائنات سے از کی کہ یا عمر المومنین یہ زرہ آپ ہی کی ہے یہ زرہ آپ ہی کی ہے اب یہاں پر مولای کائنات نے جو لذل استعمال کیا اس پر غور کرنا چاہیے یہ نہیں فرمایا کہ یہ میری زرہ چوری ہو گئی ہے یا تُو نے کسی چور سے خریدا ہے اس زرہ کو نہیں نہ میں نے یہ زرہ بیچی ہے نہ ہی کسی کو ہبا کی ہے مولای کائنات کے جو عالی ظرفی اور بلند اخلاقی کو اس نصرانی نے دیکھا اس کا تیامر المومنین یہ زرہ آپ کی ہے مولای کائنات اس زرہ کو واپس تو کیا لیتے بس مولای کائنات کے اخلاق کو دیکھ کر اس نصرانی نے کلمہ پڑھا مولای کائنات نے اسے زرہ بھی دے دی اور ایک گھوڑا بھی مرحمت فرما دیا اللہم صلی علیہ محمد محمد یعنی اس دنیا میں اپنے عمل اور اخلاق اخلاق سے وہ نقش شوڑا کہ اس نصرانی سے کلمہ پڑھوا لیا اور جب بہت المال میں مال آتا کہ مستحقین تک یہ مال پہن جائے تو مولای کائنات اس مال کو فوراں تقسیم کروا دیتے ہیں لہذا ایک شب میں بہت المال میں مال آیا اب لوگوں کی کوشش یہ ہے کہ یہ مال کل تقسیم ہو اور مولای کائنات کی کوشش یہ ہے کہ مال فوراں مستحقین تک پہنچ جائے لوگوں نے اس کی یامر المومنین ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ مال کل تقسیم ہو مولای کائنات نے فرمایا کیا تمہارے پاس اس بات کی زمانت ہے کہ کل تک میں زندہ رہوں گا لہذا وہ مال فوراں غربہ فقراء مستحقین میں تقسیم کیا گیا اور پھر جب مال بیت المال سے تقسیم کر دیتے فقراء مستحقین تک پہنچا دیتے اور بیت المال میں خود اپنے ہاتھوں سے جھاڑو دیتے اور دو رکت نماز ادا کرتے اور رب کی بارگاہ میں ارز کرتے پروردگار تیرا شکر ہے میں بیت المال میں خالی ہاتھ داخل ہوا تھا خالی ہاتھ واپس جا رہا ہوں خلوات پڑھیں باوہ دیگرہ میں بیت المال میں خالی ہاتھ داخل ہوا تھا خالی ہاتھ واپس جا رہا ہوں بس یہ دنیا کی زندگی اگر گزارنی ہے تو عقل کے تحت اور عقل ہے وحی الہی کے تحت اور اگر خواہش کے تحت اس زندگی کو زارہ تو نمالوم ایک خواہش کو پوری ہوگی تو دوسری خواہش خود بخود پیدا ہو جائے گی تو خواہش کے تحت اس زندگی کو بسر نہیں کرنا ہے اگر انسان خواہش کے تحت زندگی بسر کرتا ہے اگرچہ شکل انسانی میں نظر آتا ہے لیکن جانور کی مثل ہو جاتا ہے کیوں وہ نہ صرف انسان کو ختم کرتا ہے بلکہ انسانیت کو کچل دیتا ہے جو شخص خواہش کے تحت زندگی بسر کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ آپ کے میرے پانچوں امام حضرت امام محمد باقر اللہ علیہ السلام فریضہ حج کے دائیگی کے لئے تشریف لے گئے امام کے ساتھ امام کے صحابی جنابی ابو بصیر جو نابینہ ہے وہ بھی امام کے ساتھ ابو بصیر نے اس کی فرزندے رسول امسال حاجی بہت زیادہ ہیں اور شور بہت زیادہ ہیں امام نے فرمایا ابو بصیر یہ نہ کہو بلکہ یہ کہو امسال حاجی بہت تھوڑے ہیں اور شور بہت زیادہ ہیں اور خانہ کعبہ کو مختلف جانوروں نے چاروں طرف سے گھے رکھا قریب بلایا امام نے جنابی ابو بصیر کو نابینہ ہے امام نے فرمایا ابو بصیر میرین دو انگلیوں کے درمیان دیکھو جنابی ابو بصیر نے دو انگلیوں کے درمیان دیکھا ارز کرتے ہیں فرزندے رسول امسال حاجی بہت تھوڑے اور شور بہت زیادہ ہے اور واقعا خانہ کعبہ کو چاروں طرف سے جانوروں نے گھیر رکھا ہے یہ حقیقت کہاں کھلی مقام کعبہ پر کعبہ ہے دار الحق آئین حق وہاں ہر شائع اپنی اصلیت سے پہچانی جاتی ہے مگر پہچان وہی سکتا ہے جو خود حق ہو یا حق سے مناسبت رکھتا ہوگا آپ نے دیکھا پہچانا کہ اس نے جو خود حق تھا یا حق سے مناسبت رکھتا تھا اور پھر مولای کائنات اس دنیا کی حقیقت کیا بیان کرتے ہیں اے دنیا تیری حقیقت یہ ہے کہ تیرے حلال میں حساب ہے اور حرام میں عذاب اور جو عید کے موقع پر غلام قمبر کو نیا لباس پہنوایا اور خود بوسیدہ لباس پرانا لباس پہنے تو کسی ہیں اس کی یا عمر المومنین یہ عید کا موقع ہے اور آپ نے غلام کو نیا لباس پہنوا دی اور خود یہ لباس پہنے ہوئے تکمتبہ فرمائید اس کے لیے ہے جس نے کوئی گناہ نہ کیا اللہ کے ولی ہیں شیر خدا ہیں فاتح خائبر ہیں فاتح بدر ہونا لیکن ایک درس دے رہے کہ غلاموں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے وہ جسے پروردگار عالم نے ولایت کا تاج عطا کیا ہو نہ اس نے دنیا کو مانگا نہ آخرت کو مانگا کیوں دنیا اس وجہ سے نہ مانگی کہ دنیا علی کے میار سے پس تھی اور آخرت اس وجہ سے نہ مانگی کہ آخرت علی کی قوت خرید میں تھی بس ایک خواہش اگر ساری زندگی میں میرے مالا نے کیا تو ایک خواہش کی پروردگار ایک بہادر بیٹا عطا فرماتے ایک خواہش پروردگار ایک بہادر بیٹا عطا فرماتے جو کربلا کے میدان میں میری جانب سے میرے بیٹے حسین کی مدد کرے تو عباس کون ہے تمنا علی ہے میرے مولا نے خواہش کی اور جب پروردگار عالم نے مولا کائنات کو عباس جیسے بہادر بیٹا عطا فرما دیا تو عشور کی شب میں جناب زہر ابن قائن نے کہا تھا عباس تمہیں معلوم ہے تمہارے بابا نے تمہیں کس وجہ سے طلب کیا تھا ایک مرتبہ شیر کو جلال آگیا کہا اس رات کی صبح تو ہلے نے دو پھر دیکھنا عباس کی وفا کی بس کربلا کے میدان میں عاشور کی شب گزری اور عاشور کا دن عمدار ہوا میرے مولا کے چاہنے والے باری باری گئے عزیزوں کی باری آئی جناب عون محمد گئے جناب قاسم گئے ایسے میں عباس علمدار حسین کے پاس آئے اور کہا آقا مجھے جنگ کی اجازت ہے میرے مولا نے ایک مرتبہ ابو فضل عباس کو دیکھا کہا اباس تم میرے لشکر کے علمدار ہو بس ایک مرتبہ دائیں دیکھا اور بائیں دیکھا جب کوئی نظر نہ آئے کہا آقا وہ لشکر ہی کہا جس کا میں علمدار ہوں بس اجازت نہ ملی کچھ دیر کے بعد اس عالم میں تشریف لائے ایک ہاتھ میں سوکی مشک ہے اور سے کہا بیٹی سکینہ آج تو چچا کو اجازت دلوا رہی ہو جب راہ کوف شام میں تماجے لگیں گے چچا بہت یاد آئیں گے بس عزیزو آخری جملہ یہ ہے لٹا ہوا قافلہ بازار سے گزر رہا تھا تو سہل ابن سعید کہتے میں نے دیکھا تمام سر تو نیزوں پر ہے لیکن یہ ایک سر گھوڑے کی گردن میں بنا ہوا ہے میں نے خولی سے پوچھا خولی نے کہا پیچھے جو قائدی آرہا اس سے معلوم کرنا بس ازدار ایک مرتبہ سحیل ابن سعید کہتے جیسے ہی وہ قائدی میرے قریب سے گزر رہا تھا میں نے اس سر سے آواز آتی ہے میں اپنی بہنوں کو بے ردہ نہیں دیکھ سکتا ہوں میں نے وعدہ کیا تفر دیکھ خدا وندہ اس قلیل وعظیم عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبل و منظور فرما ہم سب کو اسوائے معصومین پر چلنے کی توفیق عطا فرما خدا وندہ دنیا جبکہ تمام عظمتوں کا باستہ تمام برکتوں کا باستہ تمام خوشیوں کا باستہ خدا وندہ تمام مومنین کے گھروں کو اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما برکتوں اور نعمتوں سے مالا مال فرما خدا وندہ اس ملک سے دہشت گردی کا خاتمہ فرما اس شہر اس ملک کو بارگاہ میں قبل و منظور فرما جو بیمار حال بیمار کربلا کے صدقے میں ان سب کو صحت کامل اور عاجلات فرما امام زمان علیہ السلام کے قلب ناظرین کو ہم سے راضی و خوشنود فرما تعجیل فرما ظہور قائم آل محمد میں ربنا تقبل منا انکا تصمی العلیم برحمت یارم الرحمن السلام علیہ عبا رب اللہ وعلا جد وعبیك وعلا امک واخی وعلا العیم تلم وعصو من ذریت وفانی السلام علیہ وعلا ولدیک العلي واخی بالفضل العباس وسائل المستشهدین بين يدائك ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیہ غریب الغرب السلام علیہ معین الزعف والفقر السلام علیہ سلطان العراب والعجم یعلي ابن وصر رزا وعلا بائک وابنائک طیب طاهرین ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیہ یا سید ویا مولا یا صاحب الزمان السلام علیہ یا شريک القرآن السلام علیہ عمام سوجان الامان 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 من فتنة الزمان اجل اللہ تعالی فرجاك وصال اللہ مخرجاك وظہوراك رحمت اللہ وبرکاتہ حضرات اعلان ایک دفعہ اور سامات فرمالی سات اپریل بروز جمعہ بعد نماز مغربین موسیقی